اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام ربنا ہے میرا والید کا نام عبداللہ ہے میری جماعت اسف الثانی ہے وطن ویم پلی نحمد وان صلی اللہ رسول کریم عماباد اللہ تعالیٰ کا اشاد ہے جن لوگوں کے نام عمل ان کے بائے ہاتھ میں دی جائے گی وہ کہنے لگے کہ اے کاش کے میرے نام یہ عمل ہی مجھے نہ دی جاتی اور میں میری نام یہ عمل کی قیفتی نہ جانتا اے کاش کے میری موتی میرا کام تمام کر دیتی میرا عمل مجھے کچھ کام نہیں آیا میرا غلبہ مجھ سے جاتا رہا حکم ہوگا اس کو پکڑ لو اور اس کو توق پینا دو اور اسے دوزک میں ڈال لو جس کی جندی ستر غصی ہے اس کو جکڑ دو بے شک وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا وہ مسکنے کو کھانا کھولانے پر نہیں ابارتا تھا جہنمیوں کی اغزہ سوائے پیپ کے کوئی اور نہیں رہے گی محضرت سامیات آج امتیں امدیاں گناہوں کے دندل میں اس طرح پس گئی ہے کہ گناہ سے بار نکلنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے سرانجام دے رہے ہیں لیکن یہ ذنسوچ ابربادی کا سبب بن جاتا ہے آئیے میں آپ کے سامنے گناہگاروں کا انجام کیا ہے گناہ کس کو کہتے ہیں اس کے مطابق آپ کو بتاؤں گی ویسے تو گناہ کے بہت سارے اقصال ہیں لیکن سب سے بڑا گناہ شرک ہے اللہ تعالیٰ جیسے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئے صحابہ اکرام کیا میں تمہیں سب سے بڑے حدیث کیا سب سے بڑے گلے کے بارے میں نہ بتاؤ تو صحابہ اکرام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے تو آج اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا نمبر دو والی رین کی نافرمانی کرنا متفقہ لے اگر مشرک سے سچی طوبہ نہ کر لے اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو اس کا جرم ناقابل معافی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کا ارغیز معاف نہیں کرے گا اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور ہمیشہ ہمیں سو جہنم جلتا ہی رہے گا جیسا کہ سورہ نیسا آج نمبر ایک سو سولہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ نا اغفرونی شرک بھی و اغفرونی ذالک لیمیشا و من اشرک باللہ فقدر ذاللال بعیب ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم مرے گا اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ مات نہیں کرے گا ہاں اس کے انعاب جو گناہ ہیں ہاں اس کو مات کر دے گا شرک کو مات نہیں کر دے گا مشرق ہمیشہ جہنم مرے گا اور اس کا ٹکانہ جہنم ہے ہمیشہ وہ جہنم میں جلتا ہوا رہے گا جیسا کہ سورہ نیسا یقین مانو کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت ارام کر دی ہے اور اس کا ڈکانہ جہنم ہے اور وہ ہمیشہ جہنم میں جلتا رہے گا جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی شخص کی موقع اس حالت میں ہو جائے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام دوسروں کو پکارتا ہو تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مات نہیں کرے گا اور اس کا ڈکانہ جہنم ہوگا معزز سامیت آئیے میں آپ کے سامنے گنے گاروں کا انجام کیسا ہوگا اس کے مطابق میں آپ کو سامنے بتاؤں گی جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول صلوہ علیہ وسلم کو میراج کر رہی تو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم دولوں بھی آپ صلوہ علیہ وسلم کو بتائی آپ صلوہ علیہ وسلم نے جہنم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو عذاب دیا جا رہا تھا تو آپ صلوہ علیہ وسلم نے جبرائیل احمیل سے پوچھا اے جبرائیل احمیل یہ کون لوگ ہیں تو آپ صلوہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہیں جس کے پاس تم پہلے گئے تھے وہ شخص جس کا سر گچلا جا رہا تھا وہ دنیا میں غاری تھا لیکن وہ نماز نہیں صبح کی نماز پر بگرس ہوتا تھا اور دوسرا شخص وہ ہے جس کے پاس آپ صلوہ علیہ وسلم گئے تھے جس کا جبرہ گودی تک اور نا گودی تک اور آنکھ گودی تک چیڑی جا رہی تھی وہ شخص وہ ہے جو صبح ہوتے ہیں اپنے گھر سے نہیں کلتا اور جھوٹی خبریں پھیلا دیتا اور تیسرا شخص آپ صلوہ علیہ وسلم نے جہنم میں بہت سارے لوگوں کو دیکھا جن کو تنور میں بہت سارے عورتوں کو اور مردوں کو ننگ مرد اور عورتوں کو دیکھا جن کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا تھا وہ زناکار مرد اور عورتیں تھے اور وہ جو جہنم کو چکر لگا رہا ہے وہ جہنم کا داروگا ہے صحیح بخاری بین نمازیوں کا انجام حضرت مارک بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم سے روایتے کے رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخصہ جروا کہنے لگا اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتا دیجئے جسی کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں تو آخ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی ساتھ شرک نہ کرنا حتیٰ کہ تم حتیٰ کہ تمہیں جلا دیا جائے اور والی رنگی نہ فرمانی نہ کرنا حتیٰ کہ تمہارا سارا مال چھن لیا جائے رواہ اور تبرانی محزز زامیات ہمارے صاحب اکرام ایسے تھے جانم اور عذاب عذاب خبر کا ذکر سنتے بے اقتیار رو پڑتے تھے جس کی وجہ سے آپ کی داڑی آنسوں سے تر ہو جاتی تھی لیکن ہم آئی سے ہی جانم اور عذاب کو ذکر سنتے ہیں لیکن ہمارے آنگوں سے ایک آنسو بھی نہیں گرتی آپ سوچ کہ ہمارے آج کا مسلمان آئی سے ہیں ہم گناہ پر گناہ کرتے جاتے ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ ہم کیا گناہ کر رہے ہیں اور کس لیے کر رہے ہیں ہمارے سانو باکرم ایسے نہیں تھے چوٹا گناہ کو بھی بڑا سمجھ کر اللہ رب العالمین کو سامنے تو بائی استقفار کیا کرتے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مر جانے کے بعد ہم دنیا کی زندگی میں آئیش و آران سے رہیں گے اور ہم مر جانے کے بعد آئیش و آران سے سوتے ہو رہیں گے بلکل اس طرح کا سوچ ہمارا بلکل یہ غلط ہے لہذا ہم چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں اور آقل میں اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچائے